ہم گناو سے مصطفی ہیں ہم بڑھتے کے دعوست سے بار نہیں آئیں گے خودم lands مصطفی ہیں آخری کے دعویٰ پرنے کے لئے ہائے یا سو اس امت مسلمان کے لئے معاشرہ کی دعاوں کے اللہ سب کچھ کیا جائے گا مصطفیٰ کی غلامی میں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا اللہ سنتوں کو زندہ نہیں کیا جائے میرے خائلوں حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر بننا ہے تو حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معلوم ہے کوئی حضور کا بن نہیں سکتا ہے جس لئے میں بھائیو ہم اپنی زندگیوں کو بول کرنا چاہتا ہے آج دلالے کتنی بڑی بڑی دعوتیں جن کا ان اسلامی شریعت کے اندر کوئی سجود نہیں ہیں ہر انسان اس دعوت کو بڑی آسمانی کے ساتھ کر دیتا ہے کیونکہ صحیح بات یہ ہے آگر اس لفت کو کہا جائے تو اگرچہ طرف ضرور ہے لیکن حقیقت کے اوپر مومی ہے کہ ہم حقیقی معنی میں غلام مصطفیٰ نہیں ہیں بلکہ ہم سماج کے غلام ہیں ہم معاجر کے غلام ہیں ہم اگر کچھ کام کرتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں کرتے بلکہ ہم جو کام کرتے ہیں صرف اور صرف اپنی مناب کی حاضر کرتے ہیں اور اپنے دھر کی خوشی کے لئے کرتے ہیں اور اپنی نسانی خرشات کے تحاوی کی ملیات پر کرتے ہیں اللہ اس کا رسول ان جذبات کے ساتھ کبھی نہیں کرتا ہے میں بات اگر کہوں حقیقہ جناب رسول عباس صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم قریم سنت ہے اور آدمی امت کو ترغیر تھی اس حقیقے کی حضور عباس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے لئے کوئی مشکل قریم کام نہیں لیکن شریعت جب نشوار ہوگی جب شریعت کو شریعت نہ رکھتا ہے اللہ تعبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہوں کہ دین بہت آسان ہے لیکن ہم اس دین کے ساتھ ہم خرابرات کو شامل کرنیں گے تو زائد دارت ہے پھر اس دین کے اوپر آپ کو پڑھنا مشکل ہو جائے اب عقیقہ کی سنت جو ہے ساتھ پہ دن اگر کسی کے ہاں رگی پیدا ہو تو اس کے لئے حقیق یہ ہے کہ وہ ساتھ پہ چیز رہے ہو اس رگی کا نام ہوں گے پہنے بھی نام رکھ سکتا ہے لیکن اگر نہ کھا رہے تو ساتھ میری نام رکھیں اور پھر ایک بکری یا بکران اس رگی کے نام کے اوپر زباہ کر دیا جائے اللہ کے نام کرو جانا تو زباہ کر دیا جائے اللہ تعالیٰ اس وقت سے بیت جہاں خوش ہو جائے اور اس رگی کے بعد مڈوار کیے جائے اور اللہ تعالیٰ توفیق اللہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ کے وزن کی برابر چاندیس صدقہ کر دیا ہے کہ اس کے بے شماعت روایت میں سے بھی لکھے ہیں کہ بہت ساری آبات و بنییاں اس کے درہیے بچے کے اوپر سے دور ہو جاتی لیکن بچہ کسی کا بیمار ہو جائے اور کسی میرے جیسے مڈوار جی نے یادی ہے کہ یہاں بکرہ صدقہ کر دو بچہ ٹھیک ہو جائے وہ بکرہ صدقہ کرنا آسان ہے مڈوار جی نے کہا ہے لیکن آبا فرمائے خود ہی کھا تو خود ہی کھا تو اتنا آپ کی کھا تو ہو جائے گا لیکن آقا کی کہنے کے اوپرے بکرہ صدقہ نہیں ہونا میں بلدنے جی کے کہنے کے اوپرے ایک بکرہ نہیں دس بکرہ روزانہ بکرہ صدقہ ہو جائے کہ آقا کی محبت میں تک کچھ نہیں ہونا پھر اتنا آسان ہے ضروری نہیں کہ آپ نے بھی چھوٹی دعوت کریں بچ بکری کو آپ کی جبار کردی ہے جبار کرنے کے بعد تین حصہ پہندر اگر ایمان ہمارا ہمارے ہاتھ سے جائے گا تو میں صحیح بنانا ہوں اس سمان کے غلط استعمال کی وجہ سے جائے گا آسان کا طریقہ تو یہی ہے کہ اس طریقے سے جانبات کو تقسیم کر دیا جائے گا اگر اس کو بڑھنا کر کھانا کھلایا جائے انہی تینوں لوگوں کو شامل کرتا ہے اس کو بھی سنت بھی کہا جائے گا اگر کسی نے اس مختصر انداز پر اکام کر دیا اگر یہ شخص اس سنت کو ادا کرنے میں اپنی تحقیر سمجھتا ہے اور اپنی آرد بھی سمجھ رہے ہیں وہ کاسی ہوتے جو نہیں کرتے ورنہ ادا کر دیا اور بڑے بڑے میں بھالا کرتا ہوں سرمایہ دا کرتا ہوں وہ لوگ واقعی کا نہیں کرتے کیوں بھال اللہ بہتے ہاتھ بھی طور attack وہ لوگ کیونے کہیں میں مانے ہوں یہ ہماری شام کے خلاف ہو جائے گا آہا 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 کی سمت پر عمل بڑھنا تری شان کے خلاف ہے اے تری شان اور تری عقاد کیا ہے تجھے چوکس ملا ہے آقا کے ستنے پہنے بڑھا ہے تری شان کے خلاف ہو جائے گا تو اپنی شائر شان اگر تعاویٰ کرے گا تو تیرا نام ہوگا تو پھر اللہ کی حضرت ہاں باتی دے اس نے پڑھتے ہیں معمارک کو ہے اور شروع کسی نے کر گیا تو پھر اس کے بعد جو ہم لوگ ہیں ہم لوگ اس کے موٹ آکے بڑھاتے ہیں جیسے کہ آپ آؤ کرنے پر رہی سے نا مرگیا تھا لوگ کی مرگیا تھا بیسے تو نہ کرتا تو یعنی اب آقا کے اس طریقے کے اوپر تعام کرنے والے کون مرے وہ لوگ کریں جنہوں نے اپنی سمان کو کھولا اور آقا کی تیشی سنت کے بارے میں ایک صحیح ایمان اپنی سمان کو کھولے اور دھر اپنے ہاں کو مومن کہے کس مو سے تو مومن کہا رہا ہے یا پھر تمہیں آقا بھی سنت اخلاف ان کے زبان کو کھولا ہے اس نے میرا بھائیوں بہت محطا کرنے کے ضرورت ہے اللہ تعالیٰ جائے ہم سب کس سنتوں کے مطابق سندھے یورانی کی محطیق محطات ہیں یہی وجہ ہے جنال رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری ایر سنت کو میری امت کے بگاہ کے وقت میں سندھا کرے گا اب اللہ تعالیٰ اس کو سو شہیدوں کے منابت سواب کا منابت وجہ یہی ہے کہ جب سنت بڑھ جانی ہے اور پھر اس سنت کو لے گا کوئی کھڑا ہوتا ہے سماج اور معاشرہ اس کے بارے کو اسی کے حدواز کرتا ہے تو جس طریقے سے شہید اللہ تعالیٰ کی دین کو پرند کرنے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا اور اپنی جان کو جو خمد ڈال دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نام کو کھولان ہوتا تا ہے اسی طریقے سے سماج اور معاشرہ کی پرواہ کرے بغیر ہمیں سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہے پس کھڑے ہو جاؤ اب یہ نوجوان مجھ سے مسئلہ پا رہا تھا تین داد ہے کہ میں نے مسئلہ یہ ہے سہرہ بہتا ہے اور میرے سارے کی شادی ہے اگر میں سہرہ نہیں بادوں کا میرا دوسرا جو ہے سارو سہرہ بادے کا تو میرے بارے میں دسیرے اتواز کہیں گے اور سننے آقا کی محبت کہنے تو یہ اتواز سنے آقا بگلی تجھے اس کے بدلے رکھا آقا بگلے تو آقا کی محبت کہنے سنے آقا لوگ تجھے گھڑیا کہیں گے لوگ تجھے گھڑا کہیں گے لوگ تجھے کھنجوس کہیں گے لوگ تیرے بارے میں تشیرے اتفاظ کہیں گے آقا کی محبت پر تو سن لے ارے میں نے اور آپ نے سنا کیا ہے میرا آقا نے اس سے زیادہ سنا ہے اور اتنا سنا ہے اتنا سنا ہے کہ قرآن کی ادھا لدھا لدھا آیت ناظر کرنی پر گئی وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَا 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 مِنْتُ الْقِتَابَ مِنْ قَبْرِكُمْ وَمِنَا مِنَا اَشْرَقُوا عَذَنْ قَسِيرًا آپ کو ضرور بِضرور ان لوگ تجھے کتاب کی گئی ہے اور مشرقین کی طرف سے وہاں کی تدریف دیر بعد سننے کو بھی لے کی اگر آپ نے صبر کیا اور آپ اللہ سے پڑھتے رہے یہی امور میں دوختگی والی اٹھتا ہے میرے آقا نے اتنی رکھنی بہت کسی میں مجھے پڑھتا ہوں تو مجھے احساس بتا ہے کہ کیسے میرے آقا کے اوپر تدریف پہنچتے ہوگی کفار مخصہ رہتے رہتے ہیں اس طرف کفار مخصہ رہتے ہیں اور اس طرف کفار مخصہ رہتے ہیں اب آپا صلی اللہ علیہ وسلم دور دلائے ہیں تو قرآن اس مندر کو بیان کرتا ہے تصبیل کو بھرو وَإِلَا رَعَنَاكَ النَّدِينَكَفْرُوا اِنْ يَتَّخْرُونَكَ إِلَّا حُزُوا اَحْرَادَتَّنِيَ اسْبُرُوا اَلِحَدَكُمْ یہ لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں کہ اللہ علم ہے کہ میرے حبیب کو مذہب پر آیا جاتا ہے لیکن ہم جیسے کے لئے اپنے حبیب کو باتے سنوائے ہیں تاکہ میرے جیسے نہیں نہ کہہ سکے کہ میں دین ٹیمر میں رکھا تو لوگ مجھے کہیں گے اے تو اپنے مغی کو دیکھلو اور کیسی پتا؟ اے 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 قرآن مفصلی پہ دیکھا ہے میں نے اپنے اس سارے محترم سے خود سنا کہ اندار یہ ہوتا تھا تعلیہ بتانا شروع کر دیتے اندار تلٹی سیدھی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے اور پھر کہتے اہاں رب یہ یہ اب یہ 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 کہتا ہے کہ ایسا ہے ایسا ہے اہاں تلکہ دیس پر آ ریا تھا تمہارے معافی کا تسکرہ یہ ہی کرتا ہے یعنی آپ نکی پاس سبار 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 گنی سے بزرنا کشپا ہے تو سبور کریں ہم لوگ جیسی چھوٹی موکی عزت دے لیے سب معاشرے گہندہ رہتے ہیں اگر معاشرے کے افراد ہمارے ساتھ پہ یہ کام کرتے ہیں کہ اگر ہم کہیں سے نکل کے جائے اور لوگ ہمارے پر تھپتیاں کسنا شروع کرتے ہیں ہم کہیں سے نکل کے جائے تاریہ بنانا شروع کرتے ہیں ہمارے پر سیدھے اشارت ہو آدمی سارا اپنا دام شروع اگر وہاں نہ ہو جائے میں ہانے ہانے ہی رہ سکتا اگر میں یہاں تو مر جاؤں گا کیا سمجھے آپ نے مرداش کیا ہے ہم آقا دیمان پر کہتا ہے تچھل ہے پانیشن سکتے ہیں کیونکہ دین میرے پھائیوں سے دنہ نہیں ہو سکتا اور قرآن کا ساو اعلان ہے وَإِن تَتَوَلَّمْ يَسْتَقِّرْ قَوْمَا غَيْرَكُمْ سُمْ مَلَا يَكُونُ وَمْشَالَكُمْ ابھی تم اپنی نام کی خانے اگر اس دین کو سلطہ کرنے سے مو بڑھو گئے اور تم پیسے پڑھاؤ گئے اندرداللہ تمہیں مڈا پہ رکھ دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو نافذ پڑھا کرے گا سُمْ مَلَا يَكُونُ وَمْشَالَكُمْ پھر وہ تم جیسی قائد اور تم جیسی پسل اور تم جیسی کم ہمت نہ ہوگی وَمْشَالَكُمْ سلام بھی ہے اگر زندگیوں پر سکون ہے تو خدا کی قسم صرف اور صرف دین کے اندر ہے رسومات کے اندر نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہہو اس وقت سے نہیں زیادہ آمائی دکھو فیق رسیم محمد